نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الکریم و علی آلہ و اصحابِهِ اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید الخیر یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القطر صحابی ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان میں دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہیں اور فرمانِ نبوی میں یہ دو خصوصیات کیا آتی ہیں خودداری اور بردباری معاملہ فہمی اور خودداری یہ یاد رکھئے گا کہ بساقات کچھ لوگوں کی طبیعت میں ایک شدت کا انصر موجود ہوتا ہے ہر کام کو جب کرتے ہیں تو پرفیکشن اور کمپلیشن کی حد تک کرتے ہیں اور مزاج کے اندر ایک ایکسٹریمزم کا رنگ غالب ہوتا ہے وہ جب نیکی میں کرتے ہیں تو بھی شدت اور جب گناہ میں کرتے ہیں ایکسل کرنے کا شوق اور سب سے آگے نکل جانے کا شوق حضرت زید الخیر ان ایسے لوگوں کی ایک مثال ہے جب دور جاہلیت میں تھے تو بھی سب سے بہتر اور جب اسلام میں آئے تو بھی بہترین میں شمار ہوا ان کے دور جاہلیت کا ایک واقعہ دور جاہلیت کا واقعہ مشہور معارخ شہبانی بنو آمر کے ایک بہت بزرگ شخص کا واقعہ اس کی زبان میں کوٹ کرتے ہیں شہبانی اس معمر شخص کا اس بزرگ شخص کا واقعہ کچھ یوں کوٹ کرتے ہیں کہ بنو آمر کے علاقے میں خوشک سالی تھی یعنی بارشے رو گئیں خوشک سالی ہو گئی اور خوشک سالی کی وجہ سے قہد سالی مسلط ہو گئی فقر و فاقہ عام تھا بھوک فلاس فقر و فاقہ یہ جو شخص تھا اس نے اپنے اہل خانہ کو بستی سے نکال کے ہیرہ کے علاقے میں آباد کیا اور گھر والوں کو یہاں پر چھوڑنے ہوئے چھوڑتے وقت قوم اپنے گھر والوں سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے لئے کچھ کمانے کے لئے نکل رہا ہوں تم سے وعدہ ہے یا تو کما کے لاؤں گا اور اگر کما کے نہ لیا تو پھر مر جاؤں گا یعنی جینے مرنے کا فیصلہ کر کے اپنے اہل خانہ کے لئے کچھ کمانے اور ان کی مالی تنگی کو دور کرنے کا وعدہ کر کے گھر سے نکلے ماتر آف لائف ان ڈیتھ بنا کے گھر سے نکلے مال کی تلاش میں اور اس کی تلاش میں تو بتاتے ہیں کہ میں سفر میں گیا تو میں نے ایک دن کی مسافت تیک کرنے کے بعد ایک خیمہ دیکھا اور خیمے کے باہر ایک گھوڑا بندہ دیکھا تو میں نے سمجھا یہ مال ہے اور لوٹ کا مال ہے میں نے گھوڑے کی رسی کھولی اور اس کو لے کے چلا ہی تھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی کہ تو کیا کر اس گھوڑے کو چھوڑ دے اور اپنی جان بچا کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا چھوڑ دیا اس کو واپس وہیں بان دی اور پھر سفر پر نکل گی سات دن اور سات راتوں کا سفر کر کے کہتے ہیں میں ایک جگہ پر پہنچا اس جگہ پر پہنچا جہاں پہ ایک بڑا سچ خیمے کا ایک چمڑے کا خیمہ تھا اور اس کے گرد بکریوں کا پاڑا تھا کہتے ہیں کہ یہاں کوئی مال کی ریل پیل نظر آئی اور مجھے لگا کہ یہاں سے کچھ مال کے ملنے کا امکان ہے کہتے ہیں کہ میں چپ کر کے وہ شخص کہتا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھا ایک بڑی عمر کا ایک شخص عمر رسیدہ سا شخص بیٹھا ہے اور وہ کوئی کسی قوم کا سردار لگ رہے کہتا ہے یہ شخص کہ میں یہ بنو آمر کا یہ بزرگ شخص کہتا ہے کہ میں اس بزرگ شخص اس برگزیدہ سے شخص کے پاس بیٹھ گیا گویا کہ جیسے ایک مہمان بن کے مسافر مہمان بن کے اس کے پاس بیٹھ گیا کہتے ہیں میں کوئی تھوڑی دیر ہوا تھا یہاں بیٹھا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بہت بڑے سا ایک گروہ جو ہے وہ وہاں پہ آیا اور ان میں ایک شخص تھا جو اونچا لمبا خوبصورت جوان تنومند اور وہ ایک بہت اونچی اور بڑی سی موٹی سی فرما اونٹنی سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کو تقریباً سو اونٹنیاں وہ بھی اس کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ دو دو غلام ایک اس کی دھائیں ایک اس کی بائیں لگام پکڑے ہوئے تھے یہ شہ سوار جو اتنا باروب اور اتنا طاقتور اور جوان سا تھا اور اتنی بڑی سی شہانہ سی سواری پر بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ شہ سوار آیا اور وہ آ کے اس نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور باقی جو سو اونٹنیاں تھی وہ بھی بیٹھ گئیں اور اس نے اپنے غلام کو حکم دیا فلاں اونٹنی کا کہ اس کا دودھ جو ہے وہ دوے وہ دودھ دو کے پیالہ لا کے وہ جو بزرگ اس میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے خیمے میں اس کے سامنے رکھ دیا اب یہ مہمان مسافر بھی گویا وہی تھا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا وہ دودھ کا پیالہ جو اس بزرگ کے سامنے رکھا گیا تھا میں چپ کے سے گیا اور وہ میں نے سارا پیالہ پی لیا اب کہتے ہیں کہ جب اس شہ سوار کا غلام آیا تو اس نے وہ پیالہ خالی دیکھ کر کہا کہ یہ شیخ یہ بڑا شخص جو ہے تو سارا پیالہ پی گیا عربوں کی ایک صفت بہت اچھی نظر آتی ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے مہمان نوازی عربوں کی صفت تھی اور شاید بہت سی جو وجوہات اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں اس خطے میں جو مبوس کیا تھا ان کی مہمان نوازی اور ان کی زیافت کا ایک طریقہ بھی اس کی وجہ تھی بہرحال یہ مہمان نوازی اس شہ سوار کی صفت تھی اس کو بڑا اچھا لگا کہ یہ جو مسافر مہمان ہے اس نے یہ دودھ کا پیالہ پی لیا اس نے اپنے غلام کو کہا کہ کون دودھ کا پیالہ لاؤ یہ شخص مسافر کہتا ہے کہ میں نے دوسرے دودھ کا پیالہ بھی آدھا پیا اور پورا پیئے بغیر واپس رکھ دیا شہ سوار مزید خوش ہوا کہ میرے یہ میرے باپ کا میں اس شہ سوار کا خیال کیا تھا کہ یہ میرے باپ کا مہمان ہے اپنے باپ کے مہمان کی عزت کی جا رہی ہے توازو کی جا رہی ہے زیافت کی جا رہی ہے اور وہ شہ سوار اپنے باپ کے مہمان کی عزت کر کے گویا خوش ہوا یہ شخص کہتا ہے کہ مسافر شخص کہتا ہے کہ جب میں نے دودھ پی لیا تو پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک اپنا ایک بکری جو ہے اس کو زبا کیا اس کو اپنے ہاتھوں سے بھونا اور پھر بیٹھ کے مجھے کھلایا یعنی بڑی توازو کی اپنے باپ کے مہمان کی اس سارا معاملہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بھی کھا پی کے سو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ ان کے خیمے میں سو گیا اب کہتے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور پر لوٹ مار کی گرہ سے یہاں پہ آئے تھے کہتے ہیں کہ جب یہ سارے سو گئے تو میں نے موقع غنیمت دیکھا اردگر نگاہ پھر آئی تو وہاں سے جو سب سے موٹی اونٹنی اور جو سواری تھی اس کی رسی کھولی دائیں بائیں دیکھا سب سوئے تھے مجھے کسی نے نہیں دیکھا میں وہ سواری اور وہ اونٹنی کی لگام پکڑ کے وہاں سے بھاگ گیا بھاگتے بھاگتے اگلے دن صبح تک جب بھاگتا رہا تو پیچھے مڑ کے دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ میں بچ نکلا ہوں اور اتنی بڑی سی سواری لگنے میں کامیاب ہو گیا کہتے ہیں یہ میرے دل میں خیال ہی آیا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو باروب شہ سوار تھا وہ میرے پیچھے آ رہا تھا اور اس نے وہیں سے مجھے للکار کر کہا کہ اپنی سواری کی اپنی سواری کی رسی کو کھول دیں اس کو چھوڑ دیں کہتے ہیں کہ وہ میرے کچھ فاسطے پر کھڑا ہو گیا میں بھی اپنے تیر لے کے کھڑا ہو گیا اور وہ بھی اپنے تیر نکال کے کھڑا ہو گیا اس نے پھر فوراں ہی مجھے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں تیرا معاملہ کس کے ساتھ ہے شاید تو یعنی اپنے غرور میں اور اکڑ میں آنکہ کہا تجھے شاید معلوم نہیں ہے کہ تُو کس کے سواری کو لے کر بھاگا ہے اور تُو کس کے اونٹ کو لے کر بھاگا ہے میں تجھے یہی تاقید کرتا ہوں کہ تیرے لیے یہ بھلا ہے تو اس سواری کو چھوڑ دیں اس پر اس شخص نے کہا کہ میں ہرگز اس سواری کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں پیچھے اپنے بھوکی پیاسی عورتیں اور بلکتے تڑپتے سسکتے بچے چھوڑ کے آیا ہوں میں اس اونٹ کو نہیں چھوڑوں گا وہ ایس نے اپنے قبیلے کا تذکرہ اپنے گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ یہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میرے تو یہ اہل خانہ کے لیے ان کے موں کا آخری لکم آئے بہرحال اب اس پر واقعہ بڑا مزے کا وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ شہصوار تھا اس نے اس مسافر سے کہا کہ اچھا تو یہ جو سواری کی لگام ہے نا اس میں بتا کتنی گریں ہیں اس میں تین نوٹس تھیں اور یہ شہصوار اتنا ماہر تیر انداز تھا اس نے کہا کہ ان گروں کو رکھ اس نے درمیانی والی گرہ کے اوپر تیر مانگا پھر دوسری گرہ کے اوپر پھر تیسری گرہ کے اوپر تیر مارا اب اس سے یہ مسافر جو اونٹھنی کو لے کر بھاگا تھا وہ اس شہصوار سے مروب اور امپریس ہو گیا کہ اس کا تو نشانہ اتنا زبردست ہے یہ تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گا اب یہ اپنے جیسے ہتھیار پھینک کر کھڑا ہو گیا وہ شہصوار آیا اس نے اپنے تیر اور تیر کش بھی اس کو پکڑائے اور شہصوار نے کہا میری سواری کے پیچھے بیٹھ جا کہ چل اب اب کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے مجھے پوچھا آپ تجھے پتا ہے میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا یعنی وہ جو سواری تو میری لے کے نکلا تھا اور میرے سامنے آگے غرور بھی کر رہا تھا اور مجھے آرام سے ہینڈ آور بھی نہیں کر رہا تھا اور اب جو میں تجھے قبضہ کر لیا تو اب تجھے پتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا یہ غریب مصافی نے کہا کہ ظاہر ہے میں تیرے ساتھ بہت اچھے سلوک کا تو گمانی نہیں کر سکتا مجھے نہیں امید مجھے یقین ہے کہ تیرے ساتھ برائی سلوک کرے گا تو ظاہر ہے تو میرے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کرے گا تو اس نے اس نے کہا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ برا سلوک کر کیسے سکتا ہوں اور اس نے پھر اپنے باپ کا نام لے کر کہا کہ میں حل حل کہ میں تو اس کا بیٹا ہوں تو نے میرے باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہے تو نے میرے باپ کے ساتھ بیٹھ کے پانی بھی پیا ہے پتا میں تیرے ساتھ دودھ بھی پیا ہے میں اپنے باپ کے مہمان کے ساتھ برا سلوک کیسے کر سکتا ہوں یاد رکھئے کہ نیکی کا ایک تصور ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے نیکی کی ایک پہچان اور نیکی کی چاہت اور پیمانہ یہ ہر معاشرے میں موجود ہوتا ہے اتنے گناہگار شخص کے ہاں بھی وہ ایتھکس کا تصور تھا کہ یہ جو میرے مہمان میرے باپ کا مہمان تھا میں اس کے ساتھ معاملہ کیسے کر سکتا ہوں اب اس نے جب باپ کا نام لیا ہے شہ سوار نے تو یہ یہ غریب شخص جو تھا یہ اس کو پہچان گیا اس نے فوراں کہا تو زید الخیر ہے اب پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر تو زید الخیر ہے تو پھر تو ایسے کر کہ تو مہربانی کر اور میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کر اب جب مہربانی کی ترخواست کی اور باپ بھی کس باپ کا بیٹا تھا کتنا بڑا شہ سوار تھا اس کا دل نرم ہوا اس نے کہا کہ یہ جو اونٹنیا میرے ساتھ ہیں یہ سو اونٹنیا یہ اصل میں میری نہیں ہے یہ میری بہن کی ہے یہ تو میں تجھے دے نہیں سکتا تو کچھ دیر کے لیے میرے پاس قیام کر میں کچھ دنوں میں ایک ڈاکہ ڈالنے والا ہوں میں کچھ دنوں میں ایک ڈاکہ ڈالنے والا ہوں میرا تجھ سے وعدہ ہے اس ڈاکے میں جو مویشی مال آئے وہ تیرا ہے کہتے ہیں کہ اس نے دو چار دنوں کے بعد ڈاکہ ڈالا سو سے زائد اونٹ اور اونٹنیا اس کی ہاتھ میں آئیں اس نے ساری کی ساری مجھے دے کر روانہ کر دی تو سخاوت کا اور نیکی کا وہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے آیت البر میں تصور فرمایا کہ نیکی ایکچلی کیا ہے قرآن ڈیفائن کرتی ہے کہ نیکی کیا ہے کیونکہ نیکی کا ایک تصور ہر شخص کے اندر موجود ہے ہر معاشرے کے اندر موجود ہے لیکن جو معاشرے یا افراد نیکی نیکی کہتے ہیں بنیادی طور پر وہ نیکی نہیں نیکی وہ ہے جو اللہ نیکی کہتا ہے معاشروں کے ہاں جو ایتھکس کے پیمانے نیکی اور بھلائی کی ہیں وہ بساوقات بلکل اور ہیں بہرحال یہ تو تھے زید الخیر اپنی جہالت کے دور میں جب دینے پہ آتے تھے تو اپنے ڈاکے کا سارا مال بھی لٹا دیتے تھے غریبوں مسکینوں پہ اور ڈاکو ہونے کے باوجود اپنے باپ کے مہمان کی توازو اور اس کے ساتھ زیافت اور مہمان نوازی بھی کرتے تھے جس کے اندر خیر اور بھلائی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا یاد رکھ لیجئے یہ کچھ پتہ نہیں اللہ کی توفیق ہے اور دل رحمان کی دو اگلیوں کے درمیان ہے اور ہدایت اللہ کب کہاں کس کو دے دے یہ تو اللہ کا اختیار ہے لیکن جس کے دل کے اندر ایک خیر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جب اس کو خیر کی دعوت پہنچائی جائے تو اس خیر کو بہت جلدی ایک سیپٹ کرتا ہے ایک ڈاکو ایک چور اس کو بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی چونکہ اس کے اندر ایک بھلائی کا انصر تھا اس کے اندر ایک خیر کا انصر تھا اس کے اندر ایک نیکی کی خواہش اور آرزو تھی یہ آرزو رکھنے والے تک جب دین کا پیغام پہنچتا ہے تو پھر وہاں پہ بڑی برکتیں آتی اور میں نے یہ واقعہ پڑھا تو آہریالیس کے ہم تو پتہ نہیں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو شاید ان کے ظاہری حالت ان کے ظاہری خلیے یا ان کی دنیا کی سرگرمیوں کی وجہ سے کسی راشی کو سید ہم دعوت نہیں دیتے کسی حرام کھانے والے کو دعوت نہیں دیتے کسی چور ڈاکو کسی فاہشہ کسی کسی نامی گرامی بدماش کو دعوت نہیں دیتے کسی شو بس والے کو دعوت نہیں دیتے کہ یہ تو پتہ نہیں ریناؤنڈ ایکٹرے سے اور فلائے ارے کیا پتہ کس کے اندر خیر کا انصر کیسے ہو اور آج تک اس تک خیر نہ کسی نے پہنچائی اور میں اور آپ شاید اس خیر کو پہلے سب سے پہنچا کے اس کا دل بدل دے دعوت ہر جگہ دیا کریں پتہ نہیں کون سا شخص خیر سے محروم تھا اور جب اس کو کسی خوشبخت نے خیر پہنچا دی تو وہ خیر کتنی پنپے گی ہر جگہ ہر حالت میں ہر خلیے والے کو بدکار سے بدکار کو گناہگار سے گناہگار جو آپ کو لگتا ہے اس کو دعوت ضرور دیا کریں کوئی ظاہرتا نیک لگنے والا شاید اس خیر کو اس طرح ایکسیپ نہ کرے جو دوسرا شخص کرے گا کبھی خیر کے پہلو سے مایوس نہ ہوا کریں کبھی ظاہریت کے اوپر فیصلہ نہ کیا کریں اور پھر وہ بات گناہ سے نفرت نہیں کرنی گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہگار سے نفرت نہیں کرنی یہ اتنا بڑا ڈاکو یہ اتنا لوٹنے والا خیر کا انصر تھا کیسے خیر رنگ لائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا مدینہ میں ہجرت کی زید الخیر تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام پہنچا کہ ایک شخص ہے مدینہ کی بستی میں جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور ایک نئے دین کی داغ بیل ڈال رہا ہے تو تجسس ہوا اور خود بھی گئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو بنتو ہے کہ بہت سے لوگ زید الخیر کے ساتھ گئے اور زید کا معاملہ آگے کیا ہوا کہ جب یہ مدینہ کی بستی میں پہنچے مدینہ کی بستی میں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کے پاس پہنچے مسجد نبوی کے باہر اپنی سواریاں جو ہیں ان کو بٹھایا اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحابہ اکرام کے ایک مجمع کے ساتھ مخاطب تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ سارے کے سارے لوگ اس میں سردار بھی تھے اور اس میں زید الخیر بھی تھے یہ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ خاموشی سے سنتے رہے یاد رکھئے گا خاموشی سے سقوت کے ساتھ دھیان کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اور خیر کی صداقت کو سمیٹنے کے لیے جب پیغام سنا جاتا ہے تو دل میں ضرور داخل ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ رویہ اپنانے کی توفیق اتا فرمائے خاموشی کے ساتھ جب یہ خطبہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ بھی تاری ہوا اور ایک اردگرد محول میں جب صحابہ اکرام کا جو قلبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جو وہ عدب اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے تھے اس کا بھی جب مشاہدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقتص کا روپ ان کے دل میں آیا تو یاد رکھئے گا ایک دین کی تعلیم کی محفل کا جو ڈسپلن ہے جو عدب کو مروب کرتا ہے ہمیں اپنے ڈسپلن اپنے نظم و ضبط اپنے عدب اپنے احترام کے دائروں کو بھی ایسا رکھنا ہے اور ایسا پریسیڈن سیٹ کرنا ہے کہ واہر آنے والا اس نظم و ضبط کو اس عدب اور اس احترام کے معاملے سے بھی مروب ہو جائے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ بھی تاری ہوا آپ سے مروب بھی ہوئے اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ میں تمہارے لئے اس عزہ سے بہتر ہوں جس کو تم پوچھتے ہو تو بس ایمان دن میں داخل ہو گیا کوئی ایک جملہ کسی کے دل کی حالت بدل جاتا ہے کوئی ایک جملہ کسی کے دل کی حالت بدل جاتا ہے اب زید الخیر کے ساتھ اور بھی سردار تھے ان میں سے باہر کچھ جو ہیں وہ اپنی زید و ٹٹائی پر جمع رہے تھے اللہ کیا فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہدایت دینے کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کا کیا کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے تنگ کر دیتا ہے ایک ہی گروہ میں آئے تھے اکٹھے ایک کافلے میں سوار ہو کے آئے تھے کچھ کا اللہ نے سینہ تنگ کر دیا اور کچھ کا اللہ نے سینہ کھول کچھ کو اللہ نے جنتی اور کچھ کو اللہ نے جہنمی بنا دیا یہ دعا اللہ سے قسرت سے کیا کریں کونسی دعا رب شروح لیسو دری اللہ ہمارا سینہ کھول دینا کیونکہ سینہ اگر تنگ ہو جائے تو پھر ایمان نصیب نہیں ہوتا بہراجی یہ گروہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ واپس اپنی صدر اور گھومنڈ میں آکے واپس پلٹ گئے اور حضرت زید الخیر اور کچھ ساتھی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان قبول کرنے کی کیفیت آئی اور ہوا کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ جو ہے تکمیل تک پہنچا تو یہ پیچھے کڑے ہوئے تھے اور حوایات میں پتا چلتا ہے کہ یہ اتنے اونچے لمبے تھے اور اتنے باروب تھے یہ زید الخیر کہ جب اپنی سواری پر بیٹھتے تھے تو ان کے سواری پر بیٹھے ہوئے بھی ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اختتام پر آپ کے خطبے کے اختتام پر ایک اتنا اونچا لمبا تنومن جوان شہ سوار پیچھے کھڑا ہے اور اپنی روب والی آواز میں کیا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ایسے دین پھیلاتا آپ کے خطبوں کی تاثیر آپ کے انداز کی تاثیر صحابہ اکرام کی محفلوں کی نظم زب عدم اور احترام کا طریقہ یہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو جاگزین کر دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جب کا اعلان کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے اپنا اور اپنے والد کا حوالہ دیا کہ میں زید الخیل ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں آج سے تم زید الخیر ہو پہلے زید الخیل تھے اور یہاں سے چینج کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر کا لقب دے دیا کیونکہ اس دور میں بھی خیر کا انصر تھا جو ایمان کی خیر کا پیش خیمہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل برخواست ہوئی صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت زید الخیر اور اپنے وہ ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے طور پر حضرت زید کو اپنا تکیہ جو ہے وہ پیش کیا زیر مسافر ہیں کہ آپ ٹیک لگا کے آرام کر لیں تو حضرت زید نے یہ جسارت نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھیں اور ٹیک لگا کر بیٹھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہمان نوازی کے تقاضے پر دوسری دفعہ اسرار کر کے تکیہ پیش کیا لیکن حضرت زید الخیر نے پھر جو ہے نا یہی درخواست کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جسارت نہیں کر سکتا جب دل میں عطب اور احترام ہوتا نہ تب بھی ایمان کے دروازے کھلتے جلے جاتے ہیں بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید الخیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زید تیرے علاوہ آج جتنے لوگوں کا میرے سامنے ذکر کیا گیا تیرے علاوہ جتنے لوگوں کی عصاف کا ذکر میرے سامنے کیا گیا وہ لوگ جب میرے سامنے آئے تو ان مذکورہ صفات سے کم نظر آئے یعنی میرے سامنے بہت سے لوگوں کا ذکر کیا جاتا تھا لیکن جب وہ میرے سامنے آتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ جتنا ان کا ذکر اور ان کی تعریف تھی یہ ویسے ہیں نہیں لیکن صرف تمہارا جیسے میں نے ذکر سناتا تمہیں ویسا ہی میں نے پایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحتی فرمایا کہ زید زید الخیر تمہارے اندر دو خسلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں اس پر انہیں فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ دو خسلتیں کون سی ہیں تو آپ نے فرمایا خودداری اور بردباری اللہ ہمیں محبوب صفات سے متصف فرما دے اور پھر اللہ حضرت زید نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے ان صفات سے متصف کیا اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید الخیر نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے تین سو شہ سوار دے دیں تین سو شہ سوار مجاہد میرے ساتھ کریں کہ میں جو روم کے جو شہر ہے بلاد و روم میں ان کے اوپر حملہ کروں اور میں ان کو دین کی طرف مائل کروں اس وقت روم کے لوگوں کے اوپر حملہ کرنا ایک بہت 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 تھی غزبہ طبوح میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا طبوح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید اللہ تمہارا بھلا کرے تم کتنے عظیم شخص ہو کتنے خوش نصیب ہیں وہ شخص جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے یہ الفاظ ملے کہ زید الخیر جس کو الخیر کا لقب مل گیا جس کو عظیم شخص کا لقب مل گیا جس کی صفات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ان میں دو صفات ایسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں بہرحال پھر رخصت لے کے جب نجد والوں کی طرف جانے کیلئے رخصت لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا عظیم شخص ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں بھی اچھی ہی صفات سے متصف فرماتے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائیں بہرحال حضرت زید جب مدینہ کی وہاں سے نکلے آپ کو بتایا کہ مدینہ کی آب و وہاں سے کچھ لوگ بیمار ہو جاتے تھے بہرحال حضرت زید یہاں سے نکلے تو یہاں کا جو میادی بخار تھا اس کی وبا سے ان کو بیماری ہوئی اور نجد پہنچنے سے پہلے پہلے ان کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ واپس اپنی بستی میں پہنچیں اور اپنی بستی کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیں لیکن زندگی نے ان کو مولت نہیں دی اور بس مدینہ سے نکلنے اور اسلام قبول کرنے اور اپنی بستی میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو موت نے مولت نہیں دی لیکن معاملہ یہی ہے کہ ایمان لانے اور اپنی موت کے درمیان انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اپنے ایمان لانے اور اپنے تائب ہونے اور اپنی موت کے بعد انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق توبہ کی عطا فرما کہ اس توبہ اور اس موت کے درمیان کوئی گناہ نہ ہو اللہ ہمہ جاہنا توابین و جعلی من المتطاخرین ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انہ قانت الوحاب آمین سم آمین